بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز قاسم علی شاہ صاحب کی نئی کتاب ترگیب میں سے آج آپ جس مضمون کو سننے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے نئے سال میں جینا کیسے ہے بڑے خواب سجائیں کیونکہ جو چیز آپ کے تصور میں نہیں وہ حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتی دوستو میرا نام ہے ایدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو بکس بزار کتابوں کی دنیا اگر آپ کتابوں سے پیار کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور جو دوست کتابیں آن لائن خریدنا چاہتے ہیں وہ سکرین پر دیئے کہ نمبر پر ہمیں وٹس اپ کریں کتاب کا نام اپنا نام موبائل نمبر اور اڈریس ہم آپ کی آرڈر کردہ کتاب کیش اون ڈیوری مہیا کر دیں گے چلی دوستو سنتے ہیں آج کا ٹاپک نئے سال میں جینا کیسے ہے آپ کا مبارک ہو آپ کی زندگی کا مزید ایک سال کم ہو گیا آپ نے تین سو پینسٹھ دن گزارے پچاس سے زائد ہفتے بارہ مہینے یعنی ایک سال پورا ایک سال آج مڑ کر دیکھیں آپ کو یہ سال ایک صدی کی طرح معلوم ہوگا لیکن گزرے وقت کا کیا ماتم مٹھی ریج سے بھری تھی اور اب ہاتھ خالی ہے ساری دنیا میں ہر سال اکتش دسمبر اور یکم جنوری کی درمیانی رات کو جشن ہوتا ہے کیک کٹے جاتے ہیں نئے سال کی آمد کے کار دیے جاتے ہیں ساری دنیا میں رنگ اور رونک بڑھ جاتی ہے لوگ جشن کی طرف ایسے متوجہ ہوتے ہیں کہ زندگی کا مزید ایک سال کم ہو گیا نظرانداز ہو جاتی ہے ہم عجیب لوگ ہیں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں جیسے چلنا، دوڑنا، بولنا، لکھنا، علم و تعلیم اور بہت کچھ لیکن ہمیں کوئی نہیں سکھاتا کہ جینا کیسے ہے ہم جس سے راستہ پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ اکثر خود اندہ ہوتا ہے ہم کتنے سال گزار چکے ہیں کتنی زندگی گزر گئی ہے لیکن ہمیں آج بھی نئے سال کا آغاز کرنا نہیں آتا اس لیے ہر سال تقریباً ایک جیسا ہی تھا حالات اور قسمت کے رحم و کرم پر چلنے والا بدقسمت ہی کہلاتا ہے گلے شکوے کرتے کرتے کئی سال گزر گئے اندازہ لگائیں اتنے عرصے سے اتنے زیادہ گلے اور شکوے ہم کر چکے ہیں کہ آج گلے اور شکوے کرنے آسان اور شکر کرنا مشکل ہو گیا ہے لیکن یہاں ہم آپ کو وہ کام بتاتے ہیں جو دنیا کے انتہائی پر اثر اور کامیاب لوگوں نے نئے سال کی آمد پر کیے ہم بھی یہ چند قدم اٹھائیں آپ کی زندگی اور زندگی کے سفر کا رخ بدل جائے گا آپ بھی یہ چند قدم اٹھائیں آپ کی زندگی اور زندگی کے سفر کا رخ بدل جائے گا نمبر ایک ہم بہت سی گلتیاں کرتے ہیں ان گلتیوں سے نقصان ہوتا ہے لیکن یہ نقصان دراصل ایک قیمت پر ہوتا ہے اس کی قیمت جو ہم نے گلتی کر کے سیکھا ہوتا ہے پچھلے سال بھی آپ نے بہت سی گلتیاں کی ہوں گی ان سب کی لسٹ بنا لیں ساتھ ہی یہ بھی لکھ لیں کہ آپ نے ان سب گلتیوں سے کیا سیکھا ہے آپ کے یہ سباک انمول ہیں ان کو پلے سے باندھ لیں آئندہ زندگی میں یہ سباک کام آئیں گے تجربہ سب سے بڑا استاد ہے اپنے تجربات سے فیدہ اٹھائیں ان کو ایک ڈائری میں لکھ لیں ان سباک کو آپ پچھلے سال کے سباک کا عنوان بھی دے سکتے ہیں نمبر دو کئی لوگوں کے دل آپ نے دکھائے ہوں گے ان سے معافی مانگ لیں دل سے معافی مانگے کل کسی نے نہیں دیکھا اس لئے معافی مانگنے میں دیر نہ کریں واسف لی واسف فرمایا کرتے تھے کہ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے چھوٹے جگڑوں میں نہیں پڑتے اس لئے یاد رکھئے اگر آپ کی زندگی میں کوئی بڑا مشن ہے بڑا مقصد ہے اور کوئی بڑی منزل آپ کا انتظار کر رہی ہے تو چھوٹے چھوٹے جگڑوں اور مسئلوں میں خود کو ضائع نہ کریں نمبر تین غور کیجئے کہ آپ کی ساری کوششیں آپ کو آگے لے کر جا رہی ہیں یا پیچھے اگر آپ پروگریسیو یا ترقی کرنے والے اور آگے بڑھنے والے ہیں تو ان کاموں کی فیرس بنا لیں جو آپ کو اور آپ کے وقت کو ضائع کرتے رہے آگے بڑھنے کا سوچیں اور آگے بڑھنے کی تگو دو کریں آگے بڑھنے والے لگن والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی لگن اور جنون کو ہی عبادت سمجھتے ہیں پیسلہ کریں کہ اس سال کو آگے بڑھنے کا سال قرار دیں گے گھر میں لکھ کر لگا دیں یہ سال آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا سال ہے نمبر چار نئے اور بڑے خواب سجائیں خواب زندگی میں موٹیویشن لے کر آتے ہیں ہمارا جینے کو دل کرتا ہے خواب دیکھنے والے لوگ پور امید رہتے ہیں ہر شعبے کے خواب بنائیں کاروبار پڑھائی تعلقات گھر معاشرہ سب کے بارے میں خواب بنائیں اور انہیں لکھ لیں خواب لکھ کر رکھے ہو تو یاد رہتے ہیں یاد رکھیں جو چیز آپ کے تصور میں نہیں وہ حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتی نمبر پانچ نئے سال کو دعا سے شروع کریں ہم اپنے خوشیوں میں اپنے اصل مالک اللہ کو بھول جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ آغاز اس کے نام سے ہونا چاہیے ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کو شروع کرتے ہوئے اسے یاد رکھتے ہیں اور اتنے اہم کام یعنی نئے سال کا آغاز کرتے ہوئے اسے کیوں بھول جائیں نئے سال کی آمد سے پہلے دو نفل شکرانے کے ادا کیجئے اور پھر ایک نئے آغاز کے لئے دعا کیجئے کمال یہ ہے کہ دنیا اس کو بھول کر جشن میں مست ہو اور آپ اس وقت اس کے در کے گدا بن کر جولی پھلائے ہوئے آنسو پیش کر رہے ہوں خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ نظارہ خوبصورت نہیں لگے گا نمبر چھے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی پلاننگ کریں اس سال کو اپنی بہتری کا سال قرار دیں کتنی کتابیں پڑھنی ہیں کتنے لیکچرز لینے ہیں اور کیا کیا سیکھنا ہے کون کون سی خوبی خود میں پیدا کرنی ہے مثلا زیادہ تار لوگ بد اخلاق ہوتے ہیں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس سال میں نے اخلاق کو بہتر کرنا ہے مسکرا کر بات کرنا سیکھنا ہے ہاتھ ملانے میں پہل کرنی ہے دوسروں کو اور ان کی رائے کا احترام کرنا ہے برداست بڑھانی ہے سخی بننا ہے فیصلہ کریں کہ آپ آسانیاں بانٹیں گے نمبر سات زندگی کی قدر دراصل وقت کی قدر ہے کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا کے مؤثر ترین لوگ اپنے وقت کی بہت قدر کرتے ہیں کیونکہ ان میں یہ احساس کے وقت بہت کم ہے اور زندگی ختم ہونے والی ہے دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے آپ بھی اس سال کو اگر زندگی کا آخری سال اور اس کے ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ کر گزاریں گے تو آپ بھی مؤثر ہو جائیں گے گزرے ہوئے سال نے واپس نہیں آنا اسی طرح کہیں یہ سال بھی نہ گزر جائے نمبر آٹھ آخری بات آئنسٹائن کی کرتے ہیں اس نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ اپنی زندگی کو ایک مقصد کے ساتھ بان دو تمہاری زندگی ضائع نہیں ہوگی ایک میار زندگی وہ ہے جو با مقصد ہے با مقصد زندگی کے لیے ایک سال تو کیا انسان سو سال قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اگر کوئی مقصد نہیں تو زندگی سالوں اور صدیوں کی بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا سر جکائے حسیب نے سوال کیا سر بہت سے کاموں کے لیے وقت کیسے نکال لیتے ہیں میرے پاس صدیوں پرانا جواب تھا کہ بیٹا جو سالوں کا کام مہینوں میں مہینوں کا کام دنوں میں اور دنوں کا کام گھنٹوں میں کرنے لگ جائیں وہ ایک زندگی میں کئی زندگیاں جی جاتے ہیں اور کئی زندگیاں بدل جاتے ہیں حسیب کی چمکتی آنکھیں بتا رہی تھی کہ سمجھ آ گئی سر جی اور میں سر جکائے سوچنے لگا کہ یہ تحریر کتنوں کو آغاز دے گی کامیابی کے سفر کا آغاز خیر کے راستے کا آغاز جزاک اللہ خیر ایک زندگی میں کئی زندگیاں جی جاتے ہیں اور کئی زندگیاں بدل جاتے ہیں حسیب کی چمکتی آنکھیں بتا رہی تھی کہ سمجھ آ گئی سر جی اور میں سر جکائے سوچنے لگا کہ یہ تحریر کتنوں کو آغاز دے گی کامیابی کے سفر کا آغاز خیر کے راستے کا آغاز جزاک اللہ خیر دو سو میں امید کرتا ہوں اس طرح کی اچھے چھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے پٹن کو پریس کریں ویڈیو لائک کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں پھر دوستے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ عنہ کے باندھ